اسلام علیکم دوست اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے یہ بچوں کے لیے ایک مخصوص ویڈیو ہے کیونکہ گزشتہ دنوں سے بچوں کے جو کیسز ہیں وہ سامنے آرہے ہیں کرونا کے اور اس میں پھر بعد میں یہ دکھا گیا تھا کہ جو بچوں میں بیمار ہونے کے بعد جب وہ صحتیاب ہوتے ہیں تو ان میں جو انٹی باڈیز ہیں وہ جو ایڈلٹس ہیں یا وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہے تو ان کی نسبت کم بنتی تھی تو اگرچہ اس کے اوپر پہلے بھی کافی ذکر ہو چکا ہے اس کی میں وجہ بھی بتا چکا ہوں لیکن اس ویڈیو بنانے کا اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ ابھی نو مارچ کو جو جامع نیٹورک ہے یعنی جرنل آف امریکن میڈیکل جو ایک نیٹورک ہے تو انہوں نے آسٹریلیا کی ایک سٹڈی شائع کی ہے جو بچوں کے اوپر ہے اور ان بچوں کا مقابلہ کیا گیا جوانوں کے ساتھ اور دیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بچے جو کرونا سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے بعد صحتیاب ہوتے ہیں تو ان کے اندر انٹی باڈیز کم بنتی ہیں زیادہ بنتی ہیں یا اتنی ہی بنتی ہیں جتنی کے نوجوانوں میں یا بڑی عمر کے لوگوں میں بنتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وہ وجہ میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ اس وجہ کا بھی ذکر کیا گیا اسٹڈی میں اور یہ وہ وجہ تھی جس کے اوپر پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں مختلف طریقوں سے اسٹڈی میں جو اکاون کے قریب ایسے بچے تھے جن کی عمریں تھی ایوریج عمر آپ لگا سکتے ہیں چار سال اور تقریبا ستاون ففٹی سیون کے قریب ایسے لوگ تھے کہ جن کی جو ایوریج عمر تھی وہ پینتی سال تھی اور ان کا پی سی آر پوزیٹیو تھا ان کو علامات تھی کرونا کی اور اس کے بعد سے جب یہ صحتیاب ہوئے تو ان کے بلڈ کے ٹیسٹ کیے گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں ایمینو گروپلن جی کا جو لیول ہے وہ دو سے چار ہفتے کے بعد کتنا تھا اور مقابلتن یہ دیکھا گیا کہ جو بچے تھے ان کے اندر تھرٹی سیون پرسنٹ یعنی سو میں سے اگر سینتیس جو بچے ہیں ان کا پوزیٹیو تھا یا ان کے اندر انٹی باڈیز جو ہیں وہ موجود تھی جبکہ اس کے مقابلے میں تقریباً سیونٹی تھری سیونٹی فور پرسنٹ کے قریب وہ لوگ تھے جن کی عمر زیادہ تھی لیکن ان کے اندر انٹی باڈی موجود تھی اب اس سے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر یہ بچے جن کے اندر انٹی باڈیز کم ہیں ریکوری کے بعد صحتیاب ہونے کے بعد تو یہ تو ری انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن پھر اس کی ایک ایسی وجہ ہے جس سے کسی حد تک ہمیں حسلہ کرنا چاہیے کہ شاید ایسا نہ ہو یہاں پہ ایک اور بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ انٹی باڈیز کے ساتھ ساتھ وہ میموری بی اور ٹی سیل جو ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کے اندر کم پائے گئے بنسبت بڑوں کے اس کی وجہ کیا ہے پہلے بھی میں کافی زیادہ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جب کرونا کا وائرس ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہمارے جسم میں دو سسٹم ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ابتدائی یا پیدائشی ایمیون سسٹم جس کو ہم انیٹ ایمیون سسٹم کہتے ہیں کہ جیسے ہی وائرس آئے گا تو ہمارا جو جسم کا یہ ایمیون سسٹم اس کو فوری طور پر اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دے گا اس کو کور کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس کو اتنا موقع ہی نہ ملے کہ وہ ہمارے جسم کے اندر گہرائی میں چلا جائے لیکن فرض کریں کہ اگر وائرس کو اتنا موقع مل جاتا ہے ہمارے جسم کے اندر چلا جاتا ہے کچھ دن زیادہ لگ جاتے ہیں تو پھر ہمارے جسم میں جو مدافعی نظام ہے ایمیون سسٹم ہے اس کا دوسرا جو بازو ہے دوسرا جو لیم ہے جس کو ہم ایڈیپٹیو یا ایکوائرڈ ایمیون سسٹم کہتے ہیں تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے یہی ہے وہ ایمیون سسٹم جو بناتا ہے انٹی باڈیز یہی ہے وہ ایمیون سسٹم جو بناتا ہے پلازما سیلز یہی ہے وہ ایمیون سسٹم جو بناتا ہے میمری بی اور ٹی سیلز اب بچوں میں بہت سٹرانگ ہوتا ہے انیٹ ایمیون سسٹم اور بزرگوں میں انیٹ ایمیون سسٹم یا بڑوں میں اگر میں جوانوں کی بات کروں تو انیٹ ایمیون سسٹم تو زیادہ طاقتور نہیں ہوتا لیکن جو ایکوائرڈ ایمیون سسٹم ہے وہ ان میں کافی طاقتور ہو چکا ہوتا ہے جبکہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں ایلڈرلیز ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ دونوں سسٹم کمزور ہوتے ہیں اب جیسے ہی کرونا وائرس جو ہے وہ بچوں میں جاتا ہے تو وہ پہلے ہی دو سے تین دن کے اندر ان بچوں میں چاہے علامات آئیں لیکن ان کا جو ابتدائی ایمیون سسٹم ہے انیٹ ایمیون سسٹم ہے وہ وائرس کو اتنی بری طریقے سے مارتا ہے اتنی بری طریقے سے اس کو مینج کرتا ہے کہ اس کو موقع ہی نہیں ملتا ان بچوں میں زیادہ دیر تک رہنے کا اور ان بچوں میں زیادہ دیر تک جسم کے اندر اپنی افضائش کرنے کا جب وہ موقع نہیں ملے گا تو جو ایکوائیڈ یا ایڈیپٹیو ایمیون سسٹم ہے اس کو زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب وہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہوگا تو انٹی باڈیز بھی کم بنیں گی اور جب یہ بچے صحتیاب ہو جائیں گے اور ان کا ہم ٹیسٹ کروائیں گے دوبارہ انٹی باڈیز کا تو ہمیں وہ بڑوں کی نسبت کم ملے گا لیکن اس میں تشویش کی بات اس لیے نہیں ہے کہ اگر دوبارہ بھی یہ وائرس حملہ آور ہوتا ہے تو یہی انیٹ ایمیون سسٹم یہی جو بچپن میں ابتدائی جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے یہ اتنا سٹرانگ ہوگا کہ یہ دوبارہ اس حملے کو ناکارہ کر سکتا ہے جبکہ بڑوں میں کیونکہ یہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے تو جو ایکوائیڈ یا اڈاپٹیو ایمیون سسٹم ہے اس کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ وائرس کچھ دن زیادہ انسان کے جسم میں رہتا ہے اور پھر انٹی باڈیز بھی بنتی ہیں اس وجہ سے تو یہ سٹڈی بڑی زبردست ہے ہمارے انہی پرانے یہ خیالات کو تقویہ دیتی ہے جس میں ہم بار بار یہ ذکر کرتے تھے کہ جتنے آپ مضبوط ہیں اتنا آپ کا انیٹ ایمیون سسٹم مضبوط ہے جتنا انیٹ ایمیون سسٹم مضبوط ہے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو اگر وائرس آپ پہ حملہ بھی کرتا ہے تو یہ ایمیون سسٹم آپ کو اس لیول پہ بچا لے گا کہ آپ کے دوسرا جو ایمیون سسٹم اس کو بہت زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا اور جب وہ کام نہیں کرے گا تو آپ کی جو انٹی باڈیز ہیں ان کی ایک تو ضرورت نہیں ہوگی بہت زیادہ اگر ہوگی بھی تو شاید کم درجے پہ ہی وہ بنیں اور وہ اس انفیکشن کو کنٹرول کر لیں لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جب دوبارہ وہ وائرس حملہ آور ہوگا تو آپ کا یہی انیٹ ایمیون سسٹم جس نے پہلی دفعہ مدد کی تھی یہ دوبارہ بھی مدد کرے گا بچے جتنے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے اندر انیٹ ایمیون سسٹم اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے اور ان کے اندر انٹی باڈیز اتنی ہی کم بنتی ہیں لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے انیٹ ایمیون سسٹم کمزور پڑتا جاتا ہے لیکن ایڈیپٹیو یا ایکوائیڈ یا انٹی باڈیز بنانے والا ایمیون سسٹم مضبوط ہوتا جاتا ہے کوئی اور بھی ایسی اپ ڈیٹ ہوئی آپ دوستوں کو میں ضرور بتاؤں گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھانا تلا آپ کو اور آپ کی فیملی قرار قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں